مہمان خصوصی ہنجاب لاگالیز کی انتظامیاں اور خاص طور پر پریسپل صاحبہ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج کی تقریب کے لیے ڈاکٹر جسس جعوید اقبال صاحب کو چنا اور یہ تقریب ان کے نام کی ہے میرا خیال ہے کہ یہ تقریب تو ہر سال ہوتی ہے لیکن اس سال کی جو تقریب ہے وہ ان طلباء کے لیے بھی اور مہمانوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے یادگار رہے گی میں طلباء اور طالبات کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جو آج کی تقریب میں جن کی ایک رخصتی ہو رہی ہے اور وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی تقریب میں شریف ہو رہے ہیں جس میں جسس جعوید اقبال صاحب مہمان خود ہوتی ہے یہ تقریب تو ہر سال ہوتی ہے اچھلے سالوں میں بھی ہوگی اور آئندہ سالوں میں بھی ہوگی لیکن نہ پہلے اور نہ بعد کوئی جعوید اقبال اس میں نہیں ہوگا اس اعتبار سے آپ کی یہ تقریب جو ہے وہ آپ کی زندگی کی ایک یادگار تقریب ہے اور اس کی ایک انفرادی حیثیت ہے ایک قسم کی یوں سمجھئے کہ یہ زندگی کے اس طرح کے لمحے بار بار نہیں آسے یہ ایک یونیک قسم کا لمحہ ہے آپ کی زندگی میں ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب کی یہ جو انفرادیت ہے میں اس کو اس لیے اس کی بہت سی وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر فرشید ریزی صاحب جو بہت اچھے سکالر بھی ہیں اور بہت اچھے شائر بھی ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب ہمیں تو اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کے بیٹے ہیں بلا شبہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے بیٹے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ صرف ان کا بیٹا ہونا کافی نہیں ہے اگر اتنی بات ہوتی تو علامہ اقبال کے ایک اور بیٹے بھی تھے ان سے بڑے لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں شاید ممکن ہے کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا نام بھی کیا ہے کون تھے وہ وہ بھی بہرستر تھے اور ڈاکٹر آتاب اقبال لیکن بہت کم لوگ جانتے ہوگے کہ ان کے کوئی بھائی بھی تھے وہ بڑے تھے تو اس اطوار سے یہ بات بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن اس کے علاوہ میرا خیال یہ ہے کہ صرف یہ ہونا کافی نہیں ہے ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب اپنی شخصیت میں ایک سکالر بھی ہے ایک وکیل بھی رہے ہیں بہرستر بھی رہے ہیں ایک جج بھی رہے ہیں اور پھر میں یہ بھی ارض کروں گا کہ اگر وہ صرف جج ہوتے تو یہ بھی کوئی بات نہیں تھی بہت حضرات ہمارے میں معذرت کے ساتھ یہاں بھی بہت سے میں پہچانتا ہوں تو نہیں لیکن میرا اندازہ ہے کہ بہت سے جج حضرات بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی پوری عزت و حضرام کے ساتھ میں یہ علف کروں گا کہ ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ جج بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تخلیق کار بھی رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک کلم بھی رہا ہے جو عدالت کے فیصل بھی لکھتا تھا اور جو تخلیق بھی کرتا تھا انہوں نے ڈرامے تخلیق کیے انہوں نے افثانے تخلیق کیے انہوں نے مقالات لکھے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انہوں نے علامہ اقبال کی سوانے عمری زندہ رود کے نام سے لکھی ہے جو علامہ اقبال کی سب سے مستند اور مفصل سوانے عمری ہے ابھی تک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انفرادی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب نے اپنی خودنوشت لکھی ہے اور اتنی خودنوشت میں بلا کم و کاس ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی تو اس اتوار سے یہ بڑی ایک انفرادی بات ہے گو کہ آج کل یہ دور ہے اور اس طرح لوگ کہتے بھی ہیں یعنی ان کے لئے یہ ازاد بھی بہت کافی تھا کہ علامہ اقبال کے بیٹے ہیں اور لوگ تو اسی پر چلتے ہیں نا کہ پسرم سلطان بوت لیکن انہوں نے اس بات کو کافی نہیں سمجھا انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں ایک سوالر کی حصیح سے اور ایک خوشی کی بات تو یہ ہے کہ وہ اس عمر میں بھی ریٹار رہو گئے ہیں کوئی ان پر ذمہ داری نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن وہ تخلیقی کام اب تک کرتے چلے جا رہے ہیں چنانچہ آج ہی ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ ایک علامہ اقبال کی لائف پر ایک ڈاکڈ ڈراما لکھ رہے ہیں اور اس کا سکرپت شروع کا حصہ ہے یہاں ان کا جو ملازم ہوتا تھا اس کو انہوں نے لکھا کہ یہاں بہت ہی مشکل ہے اور میں بڑی محنت کر رہا ہوں اور تم دعا کرو کہ خدا نے مجھے جس کام کے لئے یہاں بھیجا ہے میں اس کو مکمل کر کے آؤں اور میں سرخ روح ہو جاؤں تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات بھی آپ کو ڈگری مل جائے گی یہ امتیان ہو جائے گا ڈگری مل جائے گی آپ کالی سے رفت ہو جائیں گے تو آپ بھی ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب سے سیکھئے کہ کس طرح اس کے بعد انہوں نے صرف علبی کو کافی نہیں سمجھا بار اٹلا کیا آپ میں سے بہت سارے لوگ جائیں بار اٹلا کیونکہ جائیں گے محنت کریں گے تو خروع ہوگر واپس آئیں گے آپ میں سے کوئی جد بنے گا کوئی وقیر بنے گا کوئی بار اٹلا بنے گا تو کسی طرح سے محنت کے ساتھ دیانت کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جائیے تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت شورت اور عزت ملے گی جس طرح ہونی شورت اور عزت ملی ہے میں بہت شکریہ عزا کرتا ہوں پنجاب لاکالج کا اور پریسٹوں صاحبہ کا دونوں میں یہ موقع دیا کہ میں یہاں اتن سرے موقع پسند نہیں سکتا آندھے نے پتھی بالدی پیشی آگ جالدی پیشی کول لوے دے ٹکڑے پیش ہیں اوہ ٹکڑے پٹھی جپائے اوہ ٹلے اوہ گلے اوہ شولہ بڑے اوہ اچھے ہوئے روشن ہوئے تے شولہ نے آکھیا باقی ساتھیاں نو ساتھیو میں شولہ جے تمام وسک تمام سکتہ تمام پوبیاں جڑییں کی شولہ چھنڈیاں نے سارییں بری وچے لیں روشنی میں کوئی کولوں آوے تو انہوں گال بھی دینا ہے کمیٹی براہ ادھار بکر رہینا ہے آؤ ادھرہ بیکھو آتی کی ہوئے آتی ایک گن میں ایس فرس نے کیتی ہے کہ اقبال کا پورا فلسفہ اے دیس مجھوندی کوشش کر رہے ہیں اقبال اقبال کیوں نے بنیا انہیں کیا پیر رونی خاک راک سیر کر از غبارم جن بہا تعمیر کر کی نہیں ہویا تعلق تدشمت نہ ہویا دھر لے آگ بالدی پہ اسی پتے جواب آندہ پہ آسو دھر لے آگ پاسے کر لو لوے دا لویا میرے پتروں میں میریوں کیوں اسی پہ میں مانے گئے ہیں آئیت پاڑے سامنے ہی گئے ہیں کل کب نہ چھوماں گے پتہ نہیں کسے نام بھی لینا کہ نہیں لینا پر اپنے جربیں دس کے جا رہے ہیں ایک والدی آتھیا نغمہ کجا من کجا سازے سخن بہان آئیس سوہ کتار می کشن ناکہ بھی زمام را کتھے نغمہ کتھے شاعری کتھوں یہ گلان کتھے میں میں تخالی ایک رنڈے ہیں کیوں اونٹنی جیلی اپنی را پر لگی یا بیلگام ہو گئی یا انسیزی را پر پاؤنڈے ہیں میرے پتروں میری ٹیو رابطے رابطے یسول نال آپ نے تعلق مضبوط راکھے پھر جائی مرضی ازادی استعمال کرو اللہ کو اڈے نہ آ لے مہا لئینا اللہ بلاہ مبین موسیقی